آپ نے ہماری سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ زیادتی؟ دل نشین سے کوئی قصور ہوا ہے نا تو میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں معافی تو مانگنی بھی چاہیے آپ کو مانگ ٹھہر جاؤ بات کر لینے تو مجھے ایک ہی بار سب بات ہو جائے آپ نے ہمیں اپنی بیٹی کے افیرز کے بارے میں نہیں بتایا تھا افیر؟ میری بیٹی کا کوئی افیر نہیں ہے ہوتا تو بتاتے نا ایک کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہو گیا تھا لیکن اب یہ دوسرا کون ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میری بیٹی کا کوئی افیر نہیں ہے کوئی دیوانہ نہیں ہے وہ تو بہت سیدھی لڑکی ہے اس سیدھی سی لڑکی کے سسرال میں اس کے لیے گلدستے بھیجے جا رہے ہیں اور وہ حمزہ نہیں ہے یہ کوئی اور ہے میرے بیٹے نے معلوم کیا تھا آخر شادی اس لیے کی تھی ہم نے کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کے افیرز کے بارے میں معلومات کرتا پھر ہے بات سنبھالنے کی کوشش کی ایک کا سنا تو بات کو دبا دیا لیکن اور کتنے دیوانے ہیں اس کے یہی پوچھنے آئے ہیں ہم آپ کے پاس پوچھنے کو تو یہ بات میں آپ کی بیٹی سے بھی پوچھ سکتی تھے لیکن وہ ارے وہ تو قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھانے کو تیار ہو جاتی ہے نہ بابا نہ مجھے اس کی کسی بات کا یقین نہیں ہے اس کے کسی کہنے کا یقین نہیں ہے میں منتظر ہوں آپ کے جواب بیٹی کا کوئی افیر نہیں ہے دلنشین ایسی لڑکی نہیں ہے آپ کی دلنشین ایسی ہی ہے وہ آپ پر گئی ہے گھر بسانے کے لیے اس نے بھی جھوٹ کس آ رہا لیا اور اب یہ ہی آپ کر رہی ہیں ماں چلے چلے ہاں چلو یہاں سے سچ سننے کی امید نہیں ہے مجھے یہاں بھی موسیقی 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 کیسی رہی ہے در سے میٹنگ اچھی رہی موسیقی کافی کچھ کھل گیا ہوگا اس پہن ایسے بتانے میں مزا نہیں آئے گا آپ نے سامنے بیٹھ کے کرنے والی بات ہے اوکے تو مجھے ٹائم اور جگہ بتا دو میں آ جاؤ گی آپ بہت بیجائن ہو رہی ہیں سب کچھ جاننے کے لیے ہاں یہ بیجائنی صرف حیدر کو پانے کی ہے میں بس اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ حیدر کی برداش کب ختم ہوگی موسیقی کارم کل ملتے ہیں جہاں پہلے ملتے ہیں اوکے کیا ہوا کیا بات آئی تھی تمہاری بہن کے ساس تمہاری بہن کے افیر گنوا کے گئی ہیں ایک کا نام تو معلوم کر لیا انہوں نے دوسرے کا پوچھنے آئی تھی جن کے گھر پولوں کے توفے پشبا رہا ہے یا اللہ یہ کیا طریقہ ہوا بات کرنے کا مطلب اگر لڑکے کی ماں ہے تو کچھ بھی کہہ دیں گی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکے کی ماں ہے مسئلہ یہ ہے کہ میں دل نشین کی ماں ہوں اس رسوائی ذلت تو بہتر تھا میں مر جاتی یہ ذلت یہ رسوائی طرح دیکھنے تمہارے یہ آنسو تمہارے کردار پہ لگے داخ کو دھو نہیں سکتے بتاؤ جو میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوگا میرے بتانے سے آپ نے کونسا بھروسہ کرنا ہے میری بات پر جو ہے ہی نہیں اس پر یقین کیے بیٹھے ہیں آپ کہہ تو چکیوں میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے وہ مجھے پسند کرتا ہے اس نے اپنی دیوانگی میں اس آرپو کے بھیجے ہیں آپ کو ذرا سب یقین نہیں ہے میرے اوپر بھروسے اور اعتماد کی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی اگر ایسا ہی ہے تو آپ کو بھی یہ باتیں زیب نہیں دیتی دل نشید آواز اونچی کرنے سے بات میں زور نہیں پیدا ہو جائے گا اب مجھ سے میری افیر کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کے اور محمد کی گزارے ہوئے کئی لمحات کی گواہ تو میں خود ہوں دھوپ پر اپنے گریبان میں تو چھاکی خود تو اپنے دل سے محمد کو نکال نہیں سکے اور بات کرتے ہیں میری افیر کی لیتا پڑ تمہارے کال پر ضرور پڑھا لیکن تمہارے لاؤس دیر کی طرح میرے تل پر لگے آپ نے بھی میری روح کو زخم کیا ہے موسیقی 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 موسیقی